نوحہ اور ماتم کے تعلق سے صحیب بخاری شریف کے اندر حیثیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے حدیث نمبر 1297 کے تحصیب بخاری شریف کے اندر یہ روایت آپ کو مل جائے حیثیٰ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ تشدید ہے مسلمانوں کے لئے جاؤ آپ گریبان پھار 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 کر کے چلاتے رہو کہ ہم ہی عاشق رسول ہیں ہم ہی عاشق حسین مسلمان سب سے پکے جو ہے حسینی ہے یہ چلاتے رہو مسلمانوں کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے دلیل یہ صحیب بخاری شریف کا فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلَّتَمَ الْخُدُودِ وَشَقَلْ جُوْيُوبِ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان کو پھارے جو نوحہ اور ماتم کرے جو اپنے آپ کو کوسے اپنے آپ کو تماچے مارے اور میرے بھائیو یہ زلت تو دیکھو جو مسلمانوں کے اوپر آئی چوراہے پر کھڑے کر کے اگر کوئی آدمی آپ کو ایک تماچہ مار دے تو جب تک وہ واقعہ بھول نہیں جاتا اپنی ایک لمبی مدت تک اس واقعے کو یاد کر کر کے اس چوراہے پر چہرہ دکھانا مناسب نہیں سمجھتے کتنی بڑی زلت اور رسوائی کی بات ہے کہ غیر مارے تو غیر غیر بھی تمہارے پاس نہیں آتا اللہ نے اتنی بڑی زلت میں مبتلا کر دیا کہ خود مسلمان اپنے آپ کو تماچے مارتا ہوا نظر آ رہے نبی نے ان سے برات کا اعلان کر دیا تھا سن لو گریبان پھارنے والا نوحہ اور ماتم کرنے والا گریبان چاہ کرنے والا اپنے گالوں پہ تماچے مارنے والا جائلیت کی سی پکار ہائی وائے کی پکار لگانے والا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا ہے اب جاؤ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہتے رہو میرے نبی نے تو آسے چودہ سو سال پہلے یہ قانون لگا دیا تھا جن مسلمانوں کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی خبردار سمجھ لینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دور کا بھی سنبند نہیں تو اگر یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر سچے محبے رسول ہیں اور متیر رسول بننا چاہتے ہیں تو ان عملوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے